پاکستان پر ان قدرتی آفات کی کیا وجہ ہو سکتی ہے پاکستان کے مسلمانوں سے کیا خطہ ہوئی کیا یہ ہماری آزمائش ہے یا یہ کہ صرف موسم کا تغیر اس کی ہم تفصیلی بالوبات اور تذزیہ اور رائے حاصل کریں گے اور اس کے لیے ہم نے تکلیف دی ہے پاکستان کے سب سے بااثر دینی مبلرین میں سے ایک پاکستان کے نامور اور انتہائی باثر مذہبی سکولر جناب مولانا تاریخ جمیل کو جو کہ ہمیں جوائن کریں گے فیصلہ باز سے بہت بہت شکریہ مولانا صاحب آپ نے اپنے پیمتی وقت سے یہ وقت نکالا اور ہمارے اس پروگرام کو دیا بڑی نوازش آپ کی فرمائیے گا مولانا صاحب جو اس وقت پاکستان کی حالت لگتی ہے گزشتہ سال بھی اسی قسم کے حالات سے ہم دوچار ہوئے تھے ایک بار پھر مختلے قسم کی آفات ہیں کراچی میں بارش تھی کہ تھمنے کا نام نہیں لیتی یہ پورا شہر آج ایسا لگا کہ سو گیا ہے اس آفت کی وجہ سے اندرون سندھ اب اطلاعات کے مطابق ایک کروڑ کے قریب لوگ جو ہیں متاثر ہوئے ہیں تقریباً تین لاکھ گھر جو ہیں تباہ ہو چکے ہیں پنجاب میں ڈینگی نام کا وبائی مرض ہے کہ تھمتا نہیں ہے اس وقت پانچ ہزار سے زائد لوگ جو ہیں وہ اسپتالوں میں ہیں اور پھر دوسری انسانی آفات بھی ہیں فائرنگز ہیں اور عجیب قسم کے واقعات ہیں کیا یہ کوئی پیغام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے یا یہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علی رسولہ الكریم و علی آلہ و صحبہ اجمعین اشاء کہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے وہ بہت بڑا پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے میں ایک آیت پیش کرتا ہوں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس یو ذیقہم بعض اللذی عملو و لعلہم یرجعون کہ خوشکی اور تری میں فساد ہی فساد پھیل گیا لوگوں کی بد آمالی کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کمائی یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے بعض آمال کی سزا دینا چاہتا ہے اور یہ اس لیے ہے کہ وہ گناہوں کی زندگی چھوڑ کر اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں بارش کا قطرہ اللہ کے عمر کے بغیر گر نہیں سکتا موسم اللہ کے ہوایں اللہ کی بادل اللہ کے یرسل الریاح مبشرات اللہ یہ جو ہواوں کو بیشتا ہے تم دیکھتے نہیں ہو اللہ بادلوں کو وہ جمع کرتا ہے ان کو ہانکتا ہے اور جمع کرتا ہے تو کہیں بارش ہے کہیں آندھی ہے کہیں ڈینگی ہے یہ سارے کا سارا جو فساد ہے اس کے پیچھے ہماری بد آمالیاں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر یہ نشانیاں ہمیں دکھا رہا ہے ایک حدیث پیش کرتا ہوں تیرزن شریف کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے عزت تخز الفی ادو والا یہ آپ گندیں جائیں اور سننے والے بھی مشاہدہ کرتے رہیں اور سنت کے یہ ساری چیزیں اس وقت ہمارے ملک میں پوری طاقت کے ساتھ موجود ہیں عزت تخز الفی ادو والا جب حکمران طبقہ سرکاری خزانے کو اپنا ذاتی مال بنا لے گا اور اسے دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دے گا والامانت و مغنمہ جس کے پاس امانت رکھی جائے گی وہ امانت کو ہڑپ کر جائے گا کھا جائے گا والزکاة و مغرمہ اور مالدار لوگ زکاة دینا چھوڑ دیں گے وہ کہیں گے یہ ٹیک سے ہیں امادہ نہیں کرتے و تو علم لغیر الدین اور علماء دین اپنے علم کو بیچ دیں گے دنیا کے چند سکھوں کی خاطر اللہ کی رضا کے حاصل کرنے کی بجائے علماء بھی دنیا کے طلبگار بن جائیں گے و اتا رجل زوجتہ لوگ اپنی بیویوں کے فرما بردار ہو جائیں گے و عق امہ اور ماں کے نافرمان ہو جائیں گے اور اور ادنا صدیقہ ہو و اقصہ ابا ہو اور لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے انہیں قریب کریں گے اور اپنے باپ سے بس سلوکی کریں گے باپ کو دھکا دیں گے و ساد القبیل تفصیقہم قبیلے کی سرداری اللہ کے نافرمانوں کے ہاتھ میں ہوگی و کان رئیس القوم ارزلہم اور حکومت نکم میں نا اہل لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی و اکرم الرجل مخافت شر رہی ایک دوسرے کا اکرام کریں گے اور دلوں میں بغض چھپا ہوا ہوگا اور ایک دوسرے کے شر سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کو حیلوہائی کریں گے لیکن اندر ان کے بغض سے بری ہوئے ہوں گے وظہرت الاسوات فی المساجد اور مسجدیں لڑائی جھگڑے کا مرکز بن جائیں گی فساد کا مرکز بن جائیں گی اور محبت کے بول وہاں سے نکلنے کی وجہے وہاں سے نفرت کے بول بولے جائیں گے وظہرت القینات والمعازف اور گانے والیاں عام ہو جائیں گی اور موسیقی عام ہو جائیں گی اور گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے اور شربت الخمور اور شراب پی جائے گی وَلُبِسَ الْحَرِیرِ اور مرد ریشم پہنیں گے اور لَعَنَ آخِلُهَا ذِلُ عُمَّةِ اُوَّلَهَا اور اس عمت کے پچھلے لوگ پہلے لوگوں کو بے وقوف نادان کہیں گے یہ چند باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے صدیوں پہلے ارشاد فرمائیں تھی ترمزی ہماری چھے کتابوں میں سے مشہور کتاب ہے اس میں یہ روایت موجود ہے اللہ کے رسول کا فرمان ہے جب میری عمت ان باتوں میں مقتلع ہوگی میں ان کو دوبارہ دور آتا ہوں عزت و خزل فی ادوالا جب حکمران حکومت کے خزانے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کریں گے اور مالدار لوگ اور امانت کو ہڑپ کر دیا جائے گا اور مالدار لوگ زکاة دینا چھوڑ دیں گے اور علم دین دنیا کے لئے حاصل کیا جائے گا اور لوگ دیدیوں کے فرما بردار ہوں گے ماں کے نافرمان ہوں گے دو سے اچھا سلوک کریں گے باپ سے بس سلوکی کریں گے قبیلے کا سردار فاسق ہوگا حکومت نکمہ انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی ایک دوسرے کا اکرام کیا جائے گا اور اندر میں شر چھپا ہوا ہوگا ایک دوسرے کے شر سے بچنے کے لئے مسکرا کر ملیں گے اور مسجدوں میں لڑائی جگڑے ہو جائیں گے اور گانے والیاں عام ہو جائیں گی موسیقی کے عالات عام ہو جائیں گے اور شراب پی جائے گی اور ریشم پہنا جائے گا اور اس امت کا اول آخر کو برا بھلا کہے گا تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے فَلْ يَرْتَقِبُ عِنْدَ ذَلِكَ فِرُ اس وقت میری امت انتظار کرے ریحاً حمراء موسم کی بیرحمی کا ہواوں کا سرخ آندھیوں کا خوفناک موسم کا انتظار کرے وَزَلْزَلَتًا اور زلزلوں کا وَخَسْفًا اور زمین میں دھنسائے جانے کا وَقَسْفًا اور آسمان سے اللہ کے عذاب کے اترنے کا وَآیَاتِمْ مُتَطَابِعَات اور اوپر نیچے اوپر نیچے تابر توڑ عذاب کے حملوں کا انتظار کرے کَنِزَامٍ بَالٍ قُتِعَسِلْقُهُ فَتَابَعَ جیسے تسبیح کا دھاگہ ٹوٹتا ہے اور اس کے دانے ٹپ ٹپ گرتے ہیں ایسے ہی جب یہ پندرہ باتیں امت میں ہوں گی تو اللہ کی طرف سے اوپر نیچے تابر توڑ عذاب کے حملے ہوں گے یہ فرمائے گا کہ ظاہر ہے کہ یہ تصویر اب اس میں کسی بھی شخص کو کسی بھی مسلمان کو مزید تشریح کی ضرورت نہیں ہے کہ اس وقت جو ہمارے پر جو آفت آئی ہوئی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے عامال کا ہی نتیجہ ہے ہمارے حالات کا نتیجہ ہے پہلے یہ فرمائے گا کہ یہ نہیں ہے کہ جب یہ آفت آئے گی تو کوئی معصوم اس کا نشانہ بنتا ہے کوئی اچھا دیندار نشانہ بنتا ہے کہ معصوم غریب اس کا نشانہ بنتا ہے اس کے کوئی تفریق نہیں ہوتی ایک روایت میں آتا ہے کہ مہدی کے دور میں ایک لشکر مکہ پر چڑھائی کرے گا تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو مکہ قریب پہنچیں گے تو وہ سارے زمین میں دھنسا دیے جائیں گے تو اس پر حضرت امہ عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ تو اس میں تو ان کے مزدور غریب لوگ بھی ساتھ ہوں گے تو آپ نے فرمایا ان کے عمومی پکڑ کی وجہ سے وہ دنیا میں تو اس کا شکار ہوں گے لیکن موت کے بعد وہ ان سے جدا کر دیے جائیں گے اور اللہ کی رحمت میں ان کو جگہ دی جائے گی جب عمومی عذاب آتا ہے تو پھر اس میں نیک بات سب کو بہا کر لے جاتا ہے تو مولانا صاحب اس وقت فوری ضرورت کیا ہے کہ بخشش کیسے حاصل کی جائے یہ قوم کیسے نجات حاصل کرے قدرتی آفات نے ایک طرف پوری قوم کو رون دیا ہے دوسری طرف انسانی آفات صرف آج ہی دیکھئے سکول کے بچوں کو معصوبوں کو دہشت گردوں نے فائرنگ کر کے ہلاک کیا ہے پشاور کے شہر میں کراچی کے جناس پتال میں بتی نہیں ہے چودہ گھنٹے تک چار غریب مریض جن کو بچاروں کو مصنوعی تنفذ دیا جارہا تھا وہ اللہ کو پیارے ہو گئے اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے فرمائیے کہ بخشش کیسے ہوگی اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے اس کا تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بھی فرمایا کہ اے ایمان والو کہ تم اللہ کی بارگاہ میں سچی اور پکی توبہ کرو کہ توبہ ہی اس وقت کا اصل حل ہے کہ ہم اللہ کی ضرور رجوع کریں جیسے یونس علیہ السلام کی قوم پر جب اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا تو انہوں نے فوراں مرد الگ ہو گئے بوڑے الگ ہو گئے بچے عورتیں الگ ہو گئے اور سب سجدے میں گر کر رونے لگے گڑ گڑانے لگے اور سب نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے آیا ہوا عذاب ہٹا دیا تو ہم اس وقت عمومی جو اللہ پاک کی طرف سے گرفت ہے اس کے پیچھے ہمارے عمالیں کراچی میں کتنے لوگ بے گناہ قتل کیے جا رہے ہیں وہ کتنا بے گناہوں کا خون باہیا جا رہا ہے وہ یہ اللہ کی طرف سے یہ ہم سب کو تنبیح ہے کہ ہم توبہ کریں اس کا ایک علاج ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ساری قوم اجتماعی انفرادی توبہ کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے اور اپنے عمال پر اپنے عمال پر ندامت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائے اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرے مولانا صاحب توبہ کے لیے کوئی مسنون مختصر دعا جو یہ قوم کر سکے جو کہ سب سے زیادہ شاید اللہ تعالیٰ کو قبولیت کا درجہ حاصل ہو کچھ آپ اگر فرمائیں سلسلے میں عمران صاحب اتنا آسان کیا ہے کہ نہ اس کے لیے الفاظ ہیں نہ اس کے لیے کوئی مخصوص دعا ہے صرف دل سے آہ نکلے گا اور آدمی اپنے دل کی زبان سے بھی کہ دے یا اللہ میری توبہ تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرماتا ہے اس نے معافی کا دروازہ اتنا کشادہ رکھا ہے کہ خود ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے میرے بندے تو اتنے گناہ کر کہ زمین بھر دے خلا بھر دے سورت چانداروں کو بھر کے اپنے گناہوں کو آسمان کی چھت کے سال لگا دے کہ صرف ایک دفعہ مجھے کہہ دے یا اللہ معاف کر تو میں ساری معاف کروں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی تو اس وقت ہم سب کے لئے اجتماعی طور پر توبہ کی ضرورت ہے توبہ کے لئے کوئی مخصوص دعا نہیں صرف دل کی قیفیت کا نام ہے کہ یا اللہ ہم تیری طرف لوٹتے ہیں اور اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں بہت بہت شکریہ انعبادش شہرنا تاریخ جمیل پاکستان کے انتہائی باثر انتہائی محترم دینی مبلک اسلامی سکالر ہم سے بات کر رہے تھے بہت شکریہ